بھارت کا خطرناک میزائل کمبینیشن دیکھ کر پاکستانیوں اور چینیز کو پڑ گئے مرگی کے طورے بھارت نے دیا نیو یئر کا بہت بڑا فٹکار دیا ہے وجہ مجھے اس بارے میں نہیں پتہ کون سا میزائل کمبینیشن ہے بھارت نے دیا لیا ہے دیکھ دیکھیں پھر ویڈیو واش کرتے ہیں بھارت نے نیو یئر پہ ایک تو پہلے راکٹ کر دیا بھارت کے بی این بی مسائل کمبینیشن سے ڈرہا چین چینی تھنک ٹینکوں کا دعویہ بھارت کے ید پوتوں پر تینات ہے دنیا کا سب سے خطرناک مسائل کمبینیشن دوستو چین کی چالبازی کو ناکام کرنے کے لیے بھارت ترہ ترہ کی تیاریا کر رہا ہے پیپلز لیبریشن آرمی کو موہ توڑ جواب دینے کے لیے بھارت نے بارڈر پر ایسے ایسے ہتھیار اتار دیئے ہیں جن کو دیکھ کر ہی چین پریشان ہو چکا ہے جن پنک کو یقین ہو گیا ہے یہ کارن ہے کہ چین ہندو مہا ساگر کی طرف سے بھارت کو گھیرنے کا پریاس کر رہا ہے لیکن ہندو مہا ساگر میں تینات بھارتی ید پوتوں پر مسائل کے بی اینڈ بی کمبینیشن کو دیکھ کر چین ہل گیا ہے چینی تھنک ٹینکوں دوارا دعویہ کیا گیا ہے کہ بھارت نے ہندو مہا ساگر میں اپنے ید پوتوں پر دنیا کے سب سے خطرناک مسائل کمبینیشن کو دینات کر رکھا ہے جس وجہ سے بھارتی ید پوت اموگ ہو چکے ہیں یعنی اگر بھارتی ید پوتوں سے مسائلوں کو داگا گیا تو وہ کسی بھی ہتھیار کو نستو نابوت کر سکتی ہیں لیکن دشمن کی مسائلیں ان ید پوتوں کا بال بھی باگا نہیں کر پائے گی بھارت کی کاپی کرتے ہوئے چین ٹھیک اسی طرح کا کمبینیشن اپنے ید پوتوں پر تینات کرنا چاہتا ہے لیکن چاہ کر بھی جن پہ انگ کامیاب نہیں ہو پا رہا آخر کیوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے اسی بی این بی مسائل کمبینیشن کے بارے میں جانکاری پرابط کریں گے آخر بھارت نے اپنے ید پوتوں پر ایسا کیا تینات کر دیا ہے جسے دیکھ کر ہی چین ڈرہ ہوا ہے جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں انت تک بنے رہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کے بی این بی مسائل کمبینیشن کے بارے میں بی این بی مسائل کمبینیشن یعنی برموز اور باراک مسائلوں کا کمبینیشن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ بھارت نے اپنے سبھی ید پوتوں کو برموز اور باراک مسائل ڈیفنس سسٹم سے لیس کر دیا ہے جس وجہ سے بھارت کے سارے ید پوت اموگ بن چکے ہیں برموز جہاں دنیا کی سب سے خطرناک کروز مسائل ہے وہاں باراک کو کروز مسائل کلر بھی کہا جالتا ہے یعنی کہ دنیا کی کتنے بھی خطرناک کروز مسائل ہوں باراک اسے راستہ میں ہی نشٹ کر سکتا ہے آسان بھاشا میں کہیں تو اگر بھارت نے اپنے ید پوت سے برموز مسائل کو فائر کر دیا تو چین کا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں پائے گا اور یہ مسائل چینی ہتھیاروں کے لیے کال بن جائے گی وہیں اگر چین نے اپنی کوئی مسائل بھارتی ید پوت کی طرف فائر کی اور بھارت یہ ید پوت کو ڈبونے کا پریاز کیا تو باراک مسائل اسے راستہ میں ہی تباہ کر دی اور لکشے تک مہنچ نہیں نہیں دیگی یعنی اگر بھارت چاہے تو اپنی برموز مسائل کا استعمال کرتے ہوئے چین پر حملہ کر سکتا ہے چینی ید پوتوں کو چیر سکتا ہے ان کو برباد کر سکتا ہے لیکن بھارت کے پاس ڈیفنس کے لیے باراک نام کا ایسا یودھا موجود ہے جس کے آگے چین پوری طرح سے بیبس ہے اگر بات کرے برموز مسائل کی طاقت کی تو برموز دنیا کی سب سے تیز رفتار سے چلنے والی سپر سونک کروز مسائل ہے بھارتی ویگیانی کو دوارا اس کے سارے ویرینٹ تیار کیے گئے ہیں یعنی زمین سے لانچ ہونے والی برموز مسائل ہوا سے لانچ ہونے والی برموز مسائل پنڈوپی سے لانچ ہونے والی برموز مسائل اور یودھا پوت سے لانچ ہونے والی برموز مسائل ابھی حال ہی میں بھارتی نو سینہ دوارا سوزیشی یودھا پوت آئین ایس ام فال سے برموز مسائل کو فائر کیا گیا تھا اس پریقشن کے دوران برموز مسائل نے نبی ڈگری گھوم کر دیئے گئے ٹارگٹ کو برباد کر دیا برموز کی اس طاقت کو دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی برموز کا نشانہ اتنا سٹیک تھا کہ اس نے بولائی ٹارگٹ یعنی ٹارگٹ کو بیچ و بیچ سے ہی ہٹ کیا آپ کی جانکری کے لئے بتا دوں کہ بھارتی نو سینہ کے پاس برموز کے چار سمدری ورجن موجود ہے جنہیں ساپ سے ادھک یودھ پوتوں پر تینات کیا گیا ہے برموز کا نو سینک ورجن دو سو نبی کلومیٹر دور تک ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے لیکن اس رینج کو آٹھ سو کلومیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے یہ اپنے ساتھ دو سو کلومیٹر کا پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے برموز کی سب سو خاص بات اس کی سپیڈ اور کم اچائی پر اڑنے کی کشمتہ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برموز مسائل زمین سے ماتر دس میٹر کی اچائی پر اڑان بھر سکتی ہے اوپر سے اس کی سپیڈ چار ہزار تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یعنی کہ دنیا کا ایڈوانس سے ایڈوانس ریڈار بھی اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس مسائل کے ایڈوانس سیکر اور بوسٹر سے لیس کیا گیا ہے اس میں لگا ریم جیٹ انجن اسے اور زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے برموز مسائل ہوا میں ہی اپنا راستہ بدل سکتی ہے یعنی چلتے پھرتے ٹارگٹ کو تباہ کرنے میں سکشم ہے برموز کی اسی طاقت کو دیکھتے ہوئے چین بھارت کی اس مسائل سے پریشان ہو چکا ہے اگر بات کرے بھارات مسائل کی تو اسے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز اور ڈی آر ڈیو دوارہ سنگت روپ سے ڈیولپ کیا گیا ہے بی ڈی ایل یعنی بھارت ڈائنیمکس لیمٹیڈ دوارہ اس مسائل کا اتفادن کیا جاتا ہے یہ مدھیم دوری کی سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہے جسے ہر ایک بھارتی ہے ید پوت پر برموز کے ساتھ تینات کر کے بی ڈ بی مسائل کمبینیشن تیار کیا گیا ہے براک ایٹ کو ویمان ہیلیکاپٹر انٹی شپ مسائل اور یو اے وی کے ساتھ کروز مسائلوں اور لڑاکو جیٹ ویمانوں کے کسی بھی پرکار کے ہوای خطرے سے بچاؤ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ مسائل دشمن کی طرف سے آ رہے کسی بھی ہتھیار کو سو کلومیٹر دور ہی نشٹ کرنے کی کشمتہ رکھتی ہے اس مسائل کی لمبائی چار دشملہ پانچ میٹر اور اس کا وزن دو سو پچھتر کلوگرام ہے یہ ساٹھ کلوگرام کا وار ہیڈ لے کر اڑان بھر سکتی ہے اس میں لگاوا روکیٹ بینا دھواں چھوڑے دشمن کی طرف آگے بڑھتا ہے یعنی کہ اس مسائل کو دشمن ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے گا بھارتی یدھ پوتوں پر برموز اور بھراک کا کمبینیشن یعنی کہ بی اینڈ بی مسائل کمبینیشن دنیا کے کسی بھی یدھ پوت پر تینات مسائل کمبینیشن سے زیادہ اڈوانس اور طاقتور بل چھوڑا ہے کیونکہ اٹیک کرنے والی برموز اور ڈیفینس کرنے والی بھراک دونوں مسائلیں دنیا کی ٹاپ کلاس مسائلیں ہیں جس کا توڑ نہ تو چین کے پاس موجود ہے نہ پاکستان کے پاس اور نہ ہی کسی اندیش کے پاس بھارت کے بی اینڈ بی مسائل کمبینیشن نے چین کے اندر ہڑکم پیدا کر رکھا ہے ان مسائلوں کی تیناتی سے چین بری طرح گھورایا ہوا ہے بھارت کے بی اینڈ بی مسائل کمبینیشن کے طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجیے کہ خود چین بھی بھارت کے بی اینڈ بی مسائل کی ترج پر اپنی نو سینہ کو طاقتور بنانا چاہتا ہے لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا کیونکہ ایسی بے جوڑ مسائل تقنیق دنیا میں کیول بھارت کے پاس ہی موجود ہے دوستو چین چاہی ایسی کی طرف سے بھارت کو گھیرنے کا پریاس کرے یا پھر ہند مہا ساغر کی طرف سے بھارت اب 1962 کا ڈیفینسیو بھارت نہیں ہے بلکہ 2030 کا آٹیکنگ بھارت ہے جو دشمن کو موہ توڑ جواب دینا جانتا ہے اگر چین نے بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوشش کی تو جن پنگ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت کے پاس ایسے ایسے اموگ ہتھیار موجود ہیں جب پلک جھپکتے ہی چین کو تباہ کر سکتے ہیں دوستو اسے بجا دیکھ میں بات کرتا ہوں جو انڈیا نے اپنا یود پورٹوں پہ یہ برموز اور براغ لگائے اس کا توڑ کسی مل کے پاس نہیں ہے واقعی ہے یہ کمبینیشن آپ کو دیکھو ایک تو بھائی کروز میزیلز کا کلر ہے اور دوسری طرح دنیا کا فاسٹرس کروز میزیل انہوں نے اپنی شپوں پہ لگا دی تب ہی آج چینہ کا میڈیا آج چینہ خود یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو بھارت کا کمبینیشن یہ سب سے بڑا اسٹم ہمارے لئے خطر ہے اور ہم بھی بھارت کی طرح ایسا کمبینیشن مطلب کافی وہی کافی لگانے کے اپنی شپوں پہ لگانا چاہتے ہیں یعنی دیکھو آج چینہ بھی بھارت کی اس طاقت کو مان رہا ہے کہ جو بھارت نے اپنی یہ چیزیں لگائی ہیں اپنی شپوں پر یہ ہمیں بھی چاہی ہیں ہم نے بھی ایسی لگانی ہے تب بھی ہم بھارت کو ٹکر دے دیکھو یہ بہت کتر نہ آگے کوئی شک نہیں اور دنیا میں یہ کسی کے پاس بھی نہیں اور جب یہ دیکھو نا ہٹ کرتا ہے میزائل کو اور بھئی اس کو برباد کرتا ہے تو کہاں سے وہ آئے گیا اگر چینہ ہٹ کرتا ہے اس کو راستے میں ان کا بھارت اوپر ہی تباہ کر دے گا اور جب برموس یہ فائر کریں گے تو وہ کہاں سے روکے گا وہ تو دیٹیکٹ نہیں کر سکتا جب اس فور ہنڈرڈی ڈیٹیکٹ اس کو نہیں کر سکتا تو بھئی چینہ کے پاس کون سا ایسا سسٹم ہے جو ڈیٹیکٹ کرے گا ان کے پاس تو کوئی نہیں ہمارے پاس تھا پاکستانی کے پاس وہ بھی چینہ کا تھا تو بھئی وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہے چینہ پاکستان نزدیک انڈی کا نہیں لگتا ہے نہیں لگ رہے آج اس ٹائم کیوں ہی لگ رہے اسی وجہ سے کہ بھارت اس ٹائم اتنا شختی شالی ہو گئے اور اس طرح کہ انہوں نے کمبینیشنز بنائے میں تو سوچ رہا ہے بھارت کے انجینئرز اور سینٹس نے یہ چیزیں آخر بنائی کیسے کہ بھائی اس طرح سوچتے ہیں کہ اگلا ہمیں چھو بھی نہ سکتے اس کی مثالیں دنیا کے سامنے آرمینیا کو دیئے ہوئے ہیں کہ بھائی تم انڈیا کو بولتے ہیں تم ان کو نہ دو انہوں نے ہماری مار کے رکھ دی آج بھارت کا اتحار پوری دنیا میں بھائی صاحب چل رہا ہے اسی وجہ سے اور آج چینہ بھی بھائی صاحب اسی وجہ سے بول اٹھائے کہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ بھارت کا یہ جو اتحار ہے اتنے خطرناک ہیں کہ ہماری بینڈ بجا سکتے بھائی آپ کی کیا تاؤٹ ہے اس لڑے کے بارے میں جو بھائی انہوں نے آج فائنڈی مان ہی ہے بھائی بھائی ادھر ہی ویڈوں ختم کرتے ہیں تو آئے